اسلام علیکم پیارے دوستو جاپان کتنا طاقتور ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں دوسری جنگ عظیم سے پہلے تک جاپانیوں کو دنیا کی سب سے جنگ جو قوم سمجھا جاتا تھا لیکن دوسری جنگ عظیم میں اکتالیس لاکھ جانے گوانے کے بعد جاپان نے ایک سبق سکھا اس نے اپنے آئین میں تبدیلی کی اور لکھا کہ جاپانی قوم دنیا میں کسی بھی تنازع کے حل کے لیے جنگ کے حق سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہوتی ہے یہی نہیں انیس سو ساٹھ میں ایک قدم اور آگے جا کر امریکہ اور جاپان میں ایک ڈیل ہوئی جس کے مطابق اگر جاپان کو کبھی کوئی خطرہ لاحق ہوگا تو امریکہ جاپان کی حفاظت کرے گا ان دونوں واقعات کے بعد جاپان نے اپنی ساری توجہ اپنے علم تحقیق سائنس اور معاشیت کی طرف دی اور اپنے دفاع کے بجٹ کو کم کیا یہی اعتماد ہے جس کی وجہ سے جاپان اپنے دفاع پر جی ڈی پی کا صرف ایک فیصد خرچ کرتا ہے اور اس کی فوج کی تعداد محس ڈھائی لاکھ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاپان اپنے دشمنوں کے لیے ایک ترنوالا بن چکا ہے کیونکہ قوموں کی طاقت صرف گولہ برود سے نہیں ہوتی جاپان اپنا سب سے زیادہ بجٹ ٹیکنالوجی کی ڈیویلپمنٹ اور سائنسی اجادات پر خرچ کرتا ہے یہ چیزیں جاپان کو طاقت دیتی ہیں گو کہ جاپان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج نہیں ہے لیکن اس کی ٹیکنالوجی اور سائنس میں اتنی زیادہ محارت ہے کہ وہ جب چاہے جدید ترین اثرے سے لیس ایک فوج تیار کر سکتا ہے تاہم جب بھی جاپان اپنی فوجی طاقت میں اضافے کا سوچتا ہے تو اوان اس کی محارفت کرتے ہیں کیونکہ جاپانیوں کے خیال میں انہیں پر حال کسی بڑی اور طاقتور فوج کی ضرورت نہیں ہے جاپان کا جی ڈی پی چھے ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے جو امریکہ کے سولہ اور چین کے آٹھ ٹریلین ڈالر کے بعد تیسرے نمبر پر ہے یعنی جاپان دنیا کی تیسری بڑی معاشی طاقت ہے ٹیکنالوجی کے میدان میں جاپانی کمپنیوں مرسوبشی، کواساکی اور تشیبہ کا لوہا پوری دنیا میں مانا جاتا ہے دنیا کی کوئی جدید ترین ٹیکنالوجی ایسی نہیں جس کا کوئی نہ کوئی پارٹ جاپان میں تیار نہ ہوتا ہو یا اس ٹیکنالوجی کے مائرین وہاں کام نہ کرتے ہوں معاشی لحاظ سے جاپان کتنا طاقتور ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیں کہ اقوام متحدہ کے کل بجٹ کا گیارہ فیصد جاپان ادا کرتا ہے جو کہ امریکہ کے بعد سب سے بڑی رقم ہے جو اقوام متحدہ کے لئے کوئی ملک خرچ کرتا ہے کسی ملک کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ اس کے اپنے ہمسایہ ممالک کے تعلقات کیسے ہیں اور تنازات کس نوعیت کے ہیں وہ کہ جاپان کے چین، تائیوان اور روسے تنازات ہیں لیکن دوسری جنگی عظیم کے بعد ان میں سے کوئی ایک تنازہ بھی خون ریزی کا شکار نہیں ہوا چین اور تائیوان کے ساتھ جاپان کا آٹھ جزائر کا تنازہ بہت اہم ہے جاپان کا دعویٰ ہے کہ انہیں یہ جزائر دو ہزار بارہ میں ایک ذاتی ملکیت سے خریدے تھے تاہم چین جاپان کا دعویٰ مسرد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ آٹھوں جزائر تاریخی طور پر چینی ریاست کی ملکیت ہیں اور کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہو سکتے عالمی امور کے بعض مہرین کے مطابق یہ تنازہ اتنا خوفناک ہے کہ اس سے تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے تاہم جاپان اب تک اس مسئلے کا تحمل سے ڈیل کرتا آیا ہے اس مسئلے کے دوران اب تک کوئی ایک بھی گولی نہیں چلی اور ایک بھی انسانی جان زائے نہیں ہوئی تو لب لباب یہ کہ جاپان دنیا کی ایک بڑی فوجی طاقت تو نہیں لیکن دنیا کی ایک بڑی سیاسی اور معاشی طاقت ضرور ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دے تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز بنتی ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں